موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده الذین استفاء اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشہد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد ناجنے کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نورِ ہدایت کے مستقل موضوع کے تحت گفتگو ہوتی ہے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اور گفتگو ہوتی ہے کلامِ پاک کے حوالے سے اللہ کے پاک کلام کتابِ ہدایت یعنی قرآنِ مجید کو ہم مسلسل اس نگاہ سے پڑھ رہے ہیں اور اس کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں ہدایت کا نور عطا فرما دے ہدایت کی روشنی عطا ہو جائے جس سے ہم اپنے کردار کو منور کر لیں اور اسی طرح ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں یہی دعا ہے ناظرین کرام اور اسی کے ساتھ آج اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے سورة النساء کی آیت نمبر انتالیس سے اس سے ماہ قبل جو آیات ہم نے گزشتہ پروگرام کے اندر پڑھیں اور ان کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی اور ان سے ہدایت کا نور حاصل کرنے کی کوشش کی ناظرین کرام ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ حسن معاشرت سے متعلق یا یوں کہہ لیجئے کہ حقوق العباد سے متعلق آیات تھیں خاص طور پر جو آیت نمبر چھتیس ہے سورة النساء کی یہ حقوق العباد کی جامع آیت ہے آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر تنتالیس تک کا یہ جو حصہ ہے پہلا حصہ سورة النساء کا اس میں کم و بیش سارے ہی جو پہلو بیان ہوئے ہیں یا سارے ہی جو احکام بیان ہوئے ہیں ان کا تعلق کسی نہ کسی معاشرتی پہلو کے ساتھ ہے اسی اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ پہلی تنتالیس آیات جو ہیں یہ ان کا بنیادی موضوع یا مرکزی موضوع وہ حسن معاشرت ہے اور اس میں پھر بطور خاص جب آیت نمبر چھتیس کی بات ہوئی تو اس میں اللہ کریم نے حقوق العباد کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس کے بعد پھر ایسے لوگ یا ایسے کردار معاشرے کے جو ان حقوق کا خیال نہیں رکھتے جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے اور حسن سلوک یا حقوق العباد کا خیال رکھنا اس کا مدار احسان پر ہے یہ بات بڑی تفصیل سے ارز کی جا چکی کہ جہاں تک معاشرتی حقوق کے تعیون کی بات ہے اس میں اسلام نے جو اصول مد نظر رکھا ہے حقوق کے تعیون کے لیے وہ عدل کا اصول ہے مساوات کا اصول ہرگز نہیں ہے اسی طرح جب ان حقوق کی ادائیگی کے لیے یا یوں کہہ لیجئے کہ ہمیں معاشرتی فرائض کی ادائیگی کے لیے جب حکم فرمایا ظاہر ہے جو ایک فرد کے فرائض ہوتے ہیں وہ دوسرے فرد کے حقوق ہوتے ہیں جب ایک فرد اپنے فرائض ادا کر رہا ہوتا ہے بحسن و خوبی تو اسی وقت اور اسی طرح دوسروں کے حقوق ادار ہو رہے ہوتے ہیں اس لیے اللہ کریم نے جب اپنے فرائض کی ادائیگی کا حکم دیا یا حقوق کی ادائیگی دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا تو اس میں عدل کے اصول کو ملہوز نہیں رکھا اور عدل کی بنیاد پر دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم نہیں فرمایا بلکہ احسان کی بنیاد پر دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم فرمایا فرمایا وَاعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَ یعنی حقوق العباد کے اندر بھی اس کی بنیاد میں توحید ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ وَبِدِلْ قُرْبَى وَالْيَتَامَ یعنی والدین کے ساتھ بھی احسان کرو پھر رشتداروں کے ساتھ احسان کرو یتیموں کے ساتھ اور پھر یہ ایک لمبی تفصیل ہے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اور جو رفقہ اکار ہیں ان کے ساتھ بھی تو جتنے معاشرتی دائروں کے اندر انسان منسلک ہے ان سب کے ساتھ اس کو احسان کا معاملہ کرنے کی تلقین فرمائی ہے اور حکم فرمایا اور جو لوگ یہ کام نہیں کرتے جو لوگ لوگوں کے حقوق نہیں دیتے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ نہیں کرتے تو گویا وہ اللہ کے دیئے ہوئے رزق کو یا اللہ کے دیئے ہوئے انامات کو روک لیتے ہیں یعنی اللہ نے ان کو رزق لیا ہو تو وہ لوگوں میں تقسیم نہیں کرتے وہ نفر ثانی کا کام نہیں کرتے بلکہ اس کو روک لیتے ہیں انہوں نے معاشرتی حقوق کی آدائیگی کیا کرنی ہے جو بخل سے کام لیتا ہو اور لوگوں کے حقوق کو روک لیتا ہو یا پھر اللہ کی دیوی صلاحیتوں اور نعمتوں کو صرف اپنے لیے یہ خود غرضی کے لیے روک لیتا ہو لہذا اگلی آیت میں یعنی آیت نمبر سنتیس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو حقوق ادا نہیں کرتے اور ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ اصل میں اللہ کے دیوے فضل کو اللہ کے عطا کیوے فضل کو چھپا کے رکھتے ہیں اور یہ بخل سے کام لیتے ہیں روک لیتے ہیں وہ نعمتیں جن کو روکنا نہیں چاہیے بلکہ ان کو لوگوں تک پھیلانا چاہیے اور اس میں نفر ثانی کا کام کرنا چاہیے تو قرآن کہتا ہے یہ تو لوگ کافر ہیں جو لوگ اس طرح سے انسانیت کی خدمت کی بجائے اور انسانیت کو نفر ثانی کے بجائے وہ روک لیتے ہیں خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتے بلکہ ان کا حق بھی نہیں دیتے اور حقوق کو روک لیتے ہیں فرمایا ایسے کافروں کے لیے ہم نے رسواکن عذاب تیار کر رکھا ہے پھر ناظرین کرام کچھ لوگ ایسے ہیں جو روکتے تو نہیں ہیں یعنی احسان کا معاملہ کرتے تو ہیں خرچ تو کرتے ہیں بخل روک لینا ہے اس کے مقابلے میں انفاق خرچ کر دینا ہے اور یہ صرف مال کے لیے نہیں ہے ناظرین کرام نہ بخل صرف مال کے لیے ہے اور نہ ہی انفاق صرف مال کے لیے ہے انفاق بھی ہر اللہ کی دیوی نعمت میں انفاق کا معاملہ ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہوں ان کو خرچ کیجئے لوگوں کے لیے خرچ کیجئے نہ فرسانی کا کام کیجئے اللہ نے آپ کو جسمانی صلاحیت دی ہو اللہ نے فقری صلاحیت دی ہو اللہ نے علم اتا فرمایا ہو اللہ نے اولاد دی ہو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہو جو بھی اللہ تعالیٰ نے اتا فرمایا اس کو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پھیلاتے رہیے خرچ کرتے رہیے یہی اصل میں ایک مومن کی شان ہے اور مومن کے جو بنیادی خصائص ہیں اس میں یہی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وہ خرچ کرتے رہتے ہیں اب کچھ لوگ ہیں وہ خرچ تو کرتے ہیں لیکن وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ نہیں کرتے یعنی وہ لوگوں کے اوپر احسان تو کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنا مال بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے لیے کے ساتھ اپنی اللہ کی دیوی نعمتیں بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو گویا بظاہر وہ نفع رسانی کا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا مطمئن نظر اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر ارتیس کے اندر والذین انفقونا مبالہم ریا الناس اللہ اکبر یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں لوگ خوش ہو جائیں لوگوں کو پتا چل جائے اور لوگ جو ہیں مجھے اچھا سمجھیں اور لوگ ظاہر سی بات ہے جب آپ لوگوں کو نفع پہنچائیں گے اور فائدہ پہنچائیں گے تو لوگوں کی آپ کے ساتھ وابستگی تو پیدا ہوگی لوگوں کے دلوں میں آپ کے ساتھ حسن سلوک کے اور اچھے جذبات تو پیدا ہوں گے اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان فطری طور پر جہاں سے فائدہ حاصل کرتا ہے اس کے لیے اچھے جذبات رکھتا ہے لیکن اگر لوگ صرف اس لیے خرچ کر رہے ہوں اس لیے صلاحیتیں لگا رہے ہوں اس لیے مال خرچ کر رہے ہوں کہ لوگ خوش ہو جائیں اور لوگ ہمیں اچھا سمجھنا شروع کر دیں اور لوگوں کے اندر ہماری ایک اچھی جو ہے وہ شہرت پیدا ہو جائے اور بن جائے اگر لوگ اس لیے کر رہے ہوں ناظرین اکرام تو یہ تو بہت ہی خطرناک معاملہ ہے یہ ریاکاری ہے اور ریاکاری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک اصغر قرار دیا ہے گزشتہ پروریم کے اندر بڑی تفصیل سے میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مجھے جس بات کا خوف ہے ان اخوا فما سب سے زیادہ مجھے جس بات کا تم لوگوں سے خوف ہے اور خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ تم شرک اصغر میں مبتلا ہو جاؤ گے چھوٹے شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شرک اصغر یہ چھوٹا شرک کیا ہے فرمایا یہ ریا ہے ریاکاری اللہ پر یعنی دکھلاوہ اور اللہ تعالی قیامت والے دن ریاکاروں کو کہہ دے گا کہ ان لوگوں کی طرف چلے جاؤ کہ کنتم تراؤنا فی الدنیا کہ ان لوگوں کی طرف جاؤ اذہبو الالذین کنتم تراؤنا فی الدنیا کہ جن لوگوں کو دکھانے کے لیے جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور جن کے سامنے تم اپنی شہرت بنانے کے لیے کام کرتے تھے فحل عندکم جزاؤ ان سے جا کے پوچھو کہ کیا تمہارے پاس ہمارے لیے کوئی بدلہ ہے کیونکہ اللہ کے پاس تو تمہارے لیے کوئی جزا نہیں ہے اس بات کی کیوں کہ تم نے اللہ کے لیے کیا ہی نہیں تم نے تو کسی اور کے لیے کیا تو بڑی ہی خطرناک بات ناظرین کنام اگر کوئی شخص نیکی کا کام کر رہا ہو لیکن وہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کر رہا ہو ریاکاری کے لیے کر رہا ہو ناظرین کنام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن جدعان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور تھا یہ بڑا غریب پرور شخص اور لوگوں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ بڑا حسن سلوک کرتا تھا کہتے ہیں کہ اس کے پاس مال بھی بہت تھا اور یہ ہر وقت صلح رحمی کرتا تھا اپنے رشتہ داروں کو بھی نمازتا تھا اور ویسے بھی غریبوں مسکینوں کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا اور ظاہر سی بات ہے جب غریبوں مسکینوں کے ساتھ کوئی شخص حسن سلوک کرتا ہے اس کی نیت اپنی ہے وہ جس بھی وجہ سے کرتا ہے لیکن ایک تعلق خاطر تو پیدا ہو جاتا ہے اور لوگوں کے دلوں کے اندر ہم دردی بھی پیدا ہو جاتی ہے یہ شخص مر گیا بغیر اسلام قبول کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے بغیر یہ مر گیا لیکن چونکہ یہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو عبداللہ بن جدان فوت ہوا ہے یہ کیا اس کی بخشش ہو جائے گی اب ظاہر ہے کہ ان کے دل میں تو یہ بات تھی کہ اسلام چاہے اس نے قبول کیا ہے چاہے نہیں قبول کیا کیونکہ یہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا اور بہت ساری سخابت اس نے کی ہے بڑی نیکی کے کام اس نے کیے ہیں تو کیا اس کی مغفرت ہو جائے گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا اس کی مغفرت نہیں ہوگی اور پھر آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس نے کبھی زندگی میں یہ نہیں کہا کہ کبھی ایک کی ایک بھی دفعہ اس نے زندگی میں یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیعتی یوم القیامہ کہ اللہ قیامت والے دن میری خطائیں معاف کر دینا کبھی اس نے اللہ سے مغفرت مانگی ہی نہیں تو کیسے اللہ تعالی اس کو معاف کرے گا تو گویا اس کی مغفرت اس لیے نہیں ہوگی اس نے کبھی اللہ تعالی کے سامنے سر جھکایا نہیں کبھی اس نے اللہ سے مغفرت مانگی نہیں اور کبھی اس نے یہ جو بھی دنیا میں نفر رسانی کی کام کیے ہیں ان میں سے کوئی بھی کام آخرت کے لیے کیا نہیں اور آخرت کی مغفرت کی اور آخرت میں مغفرت کی نیت سے نہیں کیا بلکہ وہ تو دنیا کو دکھانے کے لیے کرتا تھا اس لیے اس کی مغفرت نہیں ہوگی جس کا آخرت پر ایمان ہو ہر کام کرتے وقت اس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نے اللہ سے عجر لینا ہے اور آخرت میں عجر لینا ہے تو یقینا اللہ تعالیٰ اس کو عجر عطا فرمائے گا اور جو لوگ ریاہ ناس یعنی لوگوں کو صرف دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں تو وہ جتنا مرضی کرتے رہیں اس کا معاملہ اللہ کے ہاں تو ایسے ہے جیسے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اللہ اکبر ایک حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کافر دنیا میں نیکیاں کرتے ہیں ان کی نیکیاں زائع نہیں جاتی نیکی تو کسی کی بھی ہو ناظرین کے نام زائع نہیں جاتی بشرت ہے کہ وہ ریاکاری کے لیے نہ ہو اگر بڑے اخلاص کے ساتھ بھی کفار جو نیکیاں کرتے ہیں ریاکار کی نیکیاں تو ویسے زائع ہو جاتی ہیں اور جس نے بڑے اخلاص کے ساتھ نیکیاں کی ہیں لیکن ہے وہ کافر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتا اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں رکھتا اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ جتنی مرضی نیکیاں جتنے مرضی اخلاص کے ساتھ کرتا رہے اور جذبہ خدمت خلق کے ساتھ کرتا رہے اس کو ناظرین کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافروں کی جو اخلاص کے ساتھ کیوی نیکیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے اس خدمت کے بدلے میں یا اس نیکی کے بدلے میں جو انہیں اخلاص کے ساتھ کی ہوتی ہے اب جب سارا بدلہ ان کو دنیا میں مل جاتا ہے اس لیے کہ کفار جب وہ نیکی کرتے ہیں تو ان کی نیت کے اندر یا ان کی پلیننگ اور منصوبہ بندی کے اندر آخرت شامل نہیں ہوتی جب آخرت شامل ہی نہیں ہوتی تو ظاہر سی بات ہے ان کا آخرت کے اندر کوئی عجر بھی نہیں ہے دنیا کے لیے وہ کرتے ہیں چاہے وہ اخلاص کے ساتھ کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو اس کا عجر دیتا رہتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ مرتے ہیں اس دنیا سے جانے والے ہوتے ہیں تو مرتے وقت ان کے پاس ایک نیکی بھی باقی نہیں بچی ہوتی جس کا وہ عجر آخرت میں لیں لہذا جب وہ اللہ کے پاس جائیں گے تو ان کے پاس کک بھی باقی نہیں ہوگا کچھ بھی باقی نہیں ہوگا گویا وہ بالکل خالی ہاتھ اللہ کے سامنے جائیں گے سوائے برائیوں کے ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا لہذا دنیا میں ہی وہ عجر لے لیتا ہیں اور آخرت میں ان کے پاس عجر لینے کے لیے کوئی چیز باقی نہیں ہوتی اور وہ سارا کا سارا ان کا معاملہ صرف جہنم کے سپرد ہوتا ہے گویا وہ جہنم کے علاوہ اور کسی چیز کے مستحق قرار نہیں پاتے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے رہ گئے وہ لوگ ناظرین کرام جو آخرت کی امید تو رکھتے ہیں اور آخرت کے لیے کرتے ہیں لیکن اس میں کوئی ملاوٹ کر لیتے ہیں ریاکاری کر لیتے ہیں ریاکاری ایک بہت بڑی بیماری ہے ناظرین کرام اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے یہ تو انسان کو ہر وقت اندر ہی اندر کھائے رکھتی ہے اور انسان کو خلوص سے اور اخلاص سے ہمیشہ دور کرتی ہے ناظرین کرام جو ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِ صلَّهُ الدِّينَ اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور ظاہر ہے کہ یہ آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے پوری امت کو پوری انسانیت کو یہ حکم ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے اور یہ بات میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں ناظرین کرام کہ اللہ نے ہم سے جو مطالبہ کیا ہے ہر عمل کے بارے میں وہ خالص عمل کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالص عمل قبول فرماتا ہے اور عالودگیوں والا عمل قبول نہیں فرماتا تو ہم سے جو مطالبہ کیا ہے وہ صاف عمل کا مصفہ عمل کا نہیں کیا خالص و مصفہ میں فرق ہوتا ہے مصفہ وہ عمل ہوتا ہے ناظرین کرام جس عمل کے اندر قطن یعنی مصفہ قرآن حکیم میں لفظ آیا ہے مصفہ صاف جس کو کہتے ہیں تو عصا لمصفہ یعنی شفاف شہد اس کا ذکر ہوا ہے اور شفاف وہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی ذرہ کوئی علودگی بالکل سرے سے موجود نہ ہو وہ مصفہ ہوتا ہے وہ صاف ہوتا ہے اللہ نے ہم سے جو عامال کا مطالبہ کیا ہے وہ مصفہ کا نہیں کیا بلکہ ہم سے مطالبہ کیا ہے خالص کا اس کا مطلب یہ ہے اور خالص کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو عالودگیوں سے پاک کرنا گویا عالودگیاں موجود ہیں اور عالودگیاں موجود رہیں گی ہر عمل کے اندر جب بھی انسان کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے اندر ریاکاری کا شائبہ موجود ہوتا ہے ریاکاری کا امکان موجود ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارے دنیوی فوائد کا اس کی نیت کے اندر شامل ہونے کا امکان ہوتا ہے انسان گویا اپنے نیت کو خالص کرے کہ جو جو امکانات ریاکاری کے یا دنیوی مفادات کے یا آخرت کے مفاد کے علاوہ یا آخرت کے مفاد کے برعکس اگر کوئی بھی چیز موجود ہے تو اس کو ہٹانا اور اس کو اللہ کے لیے خالص کرنا یہ ناظرین اکرام ایک ایسی تگو دو ہے ایک ایسی کوشش اور ایک ایسی ایفرٹ ہے جو مسلسل کوشش ہے یہ پیہم کوشش ہے یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دفعہ کوشش کر لیں اور آپ کے عامال خالص ہو جائیں نہیں یہ تو ناظرین اکرام پوری جنگ ہے جو ہمیں اپنی موت تک لڑنی ہے کہ اپنے عامال کو خالص بنانا ہے اور یہی اصل میں اللہ کریم ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے عامال کو خالص بنا کے اپنے معاملات کو خالص کر کے ہمیں اس میں سے ریاکاری کے امکانات کو بھی ختم کر کے ہر طرح کے وہ مفادات جو اخروی مفادات کے برقس ہوں اس لیے کہ ہر دنیوی مفاد ناظرین اکرام وہ اخروی مفاد کے برقس نہیں ہوتا ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرہ تی حسنتم وقین آذاب النار اللہ کریم نے تو فرمایا ہے کہ مانگتے ہوئے دنیا کی بھلائیاں بھی مانگو اور آخرت کی بھلائیاں بھی مانگو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر دنیوی مفاد وہ اخروی مفاد کے برعکس نہیں ہوتا بہت سارے دنیاوی مفادات ایسے ہیں جو اکوموڈیٹ ہو جاتے ہیں انسان کی فطرت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ کریم نے ایسی یہ سسٹم رکھا ہے انسان کی فطرت کے مطابق پورا ذابطہ بنایا ہے کہ انسان اگر کوئی بھی دنیا کا کام کرے دنیاوی مفادات چاہے دنیا میں رہنا چاہے اور دنیا میں رہتے ہوئے وہ دنیا کے مفادات کو حاصل کرنا چاہے لیکن کبھی آخرت کو نہ بھولے بس آخرت کو ہر چیز کے اندر شامل رکھے علم حاصل کر رہا ہے کبھی آخرت کو نہ بھولے عمل کر رہا ہے آخرت کو کبھی نہ بھولے دنیا بھی مفادات چاہتا ہے آخرت کو کبھی اس میں سے مائنس نہ کرے اگر انسان کے اعمال پر اعمال کے اندر ہر وقت ایک فکر جس کو فکر آخرت کہتے ہیں وہ اگر چھائی ہوئی ہے تو ناظرین کرام ہر دنیا کا کام بھی دین کا کام بن جاتا ہے جب انسان اخربی نکتہ نظر سے کبھی بھی ناکامی کی طرف جانا نہیں چاہتا اور ناکامی سے بچتے ہوئے ہمیشہ کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اخر بھی طور پر تو ظاہر سی بات ہے وہ دنیاوی معاملات میں کبھی غافل نہیں ہوتا آخرت سے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے جنت رکھی ہے لہذا دنیا میں معاملات کرتے وقت انسان کو اپنے عمل کی جو ظاہری صورت ہے اس میں سے بھی اور اس عمل کی جو باطنی صورت ہے جس کو نیت کہا جاتا ہے اس کو بھی خالص کر کے بالکل خالص اللہ کے لیے تو وہ کرے گا تو پھر انشاءاللہ اس کا عمل قبول ہوگا یعنی عمل کی قبولیت کی اس طرح سے دو شرطیں ہمارے سامنے آگئیں ایک تو اخلاص نیت ہے کہ اللہ تعالی جو باطنی پہلو ہے کسی بھی عمل کا وہ خالص اللہ کے لیے کر لینا اور اس میں کسی قسم کا ریاکاری کا شبہ جو ہے اور یہ امکان وہ موجود نہ رہنے دینا کوشش کر کے محنت کر کے کہ میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں میں تو کسی اور کے لیے نہیں کر رہا اور اگر کبھی خیال آئے بھی کہ میں کسی اور سے کوئی فائدہ لے سکتا ہوں یہ میں کسی اور کو دکھانے کا اگر کوئی اس میں دکھاوے کا کوئی ذرہ بھر بھی نیت کے اندر کوئی فطور آنے کا امکان پیدا ہو تو ناظرین کرام انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو مخلوق ہے یہ جو انسان ہے یہ دنیا میں میرے جیسے انسان یہ ہیں کس قابل جو کوئی مجھے فائدہ دے سکتے مجھے کچھ نہیں فائدہ دے سکتے مجھے تو فائدہ دے گا تو اللہ کی ذات دے گی یہ دنیا میں یہ خود محتاج ہیں یہ میرے فائدہ میں اگر ان کو دکھانے کے لیے یا ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی عمل کروں یہ خوش ہو بھی جائیں تو میرا کیا سموار سکتے ہیں اور یہ ناراض ہو بھی جائیں تو میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں دنیا میں انسانوں کو اس لیے خوش رکھنا ہے کہ میرا اللہ خوش ہو جائے اور بڑوں کی عزت اس لیے کرنی ہے کہ میرا اللہ خوش ہو جائے چھوٹوں پر شفقت اس لیے کرنی ہے کہ میرا اللہ خوش ہو جائے جب انسان ہر معاملے میں اللہ کی نرازگی سے بچتے ہوئے اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرتے کرنے کی خواہش میں زندگی گزارے گا اور کوشش میں زندگی گزارے گا تو انشاءاللہ اس کو وہ سیدھے ٹریک پہ جائے گا سرات مستقیم کے اوپر تو فرمایا کہ جو لوگ ریان ناس لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں تو وہ تو شیطان کے ساتھ ہی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر تو ان کا ایمان کوئی نہیں ہے جس کا شیطان ساتھی بن جاتا ہے وہ تو بڑای بدبخت ساتھی ہے یہ تو لوگوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے جس کا دوست شیطان بنا وہ بیڑا غرق کیے بغیر پیچھے نہیں ہٹتا اللہ اکبر تو جو بھی عمل انسان کرتا ہے اس کو چاہیے کہ ایک تو بخل سے کام نہ لے اپنے معاملات کو رکے نہ نہ فرسانی کا کام کرے اور نہ فرسانی کا کام کرتے ہوئے خالص نیت اللہ کے لیے اللہ کے لیے کرنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتاہوے طریقے کے مطابق کرنا ہے یہ دو باتیں جو عامال کی قبولیت کی شرائط ہیں کہ کوئی بھی عمل نہ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہو اور نہ ہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو اگر وہ یہ اس طرح سے کرے گا تو یہ معاملات انشاءاللہ شیطان کے شر سے بھی بچائیں گے پھر یہ انشاءاللہ حسن سلوک کرنے میں بھی معاونت کریں گے اور اس طرح سے ایک حسن معاشرت کی تشکیل ہوگی کہ بہترین معاشرہ تشکیل پذیر ہوگا ناظرین کرام یہ جو ریاکاری ہے بعض اوقات انسان یہ بھی سمجھتا ہے کہ میں ریاکاری تو نہیں کر رہا میں تو اللہ کے لیے ہی کر رہا ہوں لیکن ساتھ کوئی تھوڑی بہت کوئی اور مقاصد بھی شامل ہو جاتے ہیں یعنی ملاوٹ ہو جاتی ہے ایک تو عامال وہ ہیں ینفقون اموالہم ریا الناس جو خالص لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں خالص دکھلاوے کے لیے یہ تو شیطان کے ساتھ ہی ایسا کام کرتے ہیں خالص اللہ کے لیے یہ رحمان کے ساتھ ہی ایسا کام کرتے ہیں لیکن ایک اور امکان ہو سکتا ہے ناظرین کرام وہ یہ ایک انسان کرے تو اللہ کے لیے لیکن درمیان میں کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لئے بھی مقصد اور نیت رکھ لے کہ چلیں تھوڑی سی شہرت ہو جائے گی تھوڑے سے لوگوں کو فائدہ بھی ہو لوگوں کو پتا بھی چلے کہ میں نے کیا ہے اللہ بھی راضی ہو جائے اور لوگوں کو اندر شہرت بھی ہو جائے تو کیا ہر جائے اس کے اوپر ناجنے کناہ میں ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ترمزی شیر کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے آ کے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اس شخص کے بارے میں بتائیے کہ جس شخص نے جہاد کیا ہے وہ باقاعدہ جا کے میدان جنگ میں لڑا ہے مسلمانوں کی طرف سے اور اعلیٰ کلمت اللہ کے لئے لڑا ہے اب وہ اس میں سمجھتا ہے کہ اس کو عجر ملے گا اللہ سے وہ عجر ہی چاہتا ہے لیکن عجر کے ساتھ تھوڑی تھوڑی وہ شہرت بھی چاہتا ہے اس کو یہ بھی ذہن میں تھا کہ چلیں عجر تو اللہ سے ملنا ہی ملنا ہے تو زیادہ لوگوں میں شہرت بھی ہوگی کہ بڑا یہ سورما بڑا ہیرو ہے اور بڑی اس کی جو ہے وہ لڑائی کے اندر بڑی اس کی خدمات ہیں تو یہ تھوڑی سی شہرت بھی ہو جائے گی تو اس کے لئے کتنا عجر ہے اس نے یہ سوال پوچھا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیے کہ جس شخص نے یعنی وہ غازی بنا لڑائی کی غزوے میں شریک ہوا یلتا میں صفیہ العجر والذکر اس کا اصل مقصد تو عجر ہی ہے یلتا میں صفیہ العجر وہ اس میں سے عجر چاہتا ہے اللہ سے والذکر اور تھوڑی سی وہ شہرت بھی چاہتا ہے کہ ذرا لوگوں کے اندر تذکرہ ہو جائے تو کیا حرج ہے اور گویا ساتھ وہ عجر چاہتا ہے ساتھ وہ شہرت چاہتا ہے تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لہو اس کے لئے کتنا عجر ہے اب ظاہر ہے کہ کسی شخص نے اگر ملاوٹ والا کام کیا ہے کچھ عجر چاہتا ہے کچھ شہرت چاہتا ہے تو گویا پوچھنے والے کا مقصد یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں گے کہ کتنے پرسنٹ اس کو عجر ملا ہوگا ظاہر ہے پورا عجر تو نہیں ملا ہوگا کیونکہ اس نے پورا عجر یل تامی صفیح العجر نہیں ہے بلکہ وش ذکر بھی ہے شہرت بھی چاہتا ہے تو شہرت جو اس نے چاہی اس وجہ سے ہو سکتا ہے اس کا عجر کم ہو گیا ہو تو پوچھنے والے کا مقصد یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پرسنٹیج بتا دیں گے کہ کتنے پرسنٹ اس کو عجر ملے گا اگر ففٹی ففٹی ہے تو پچاس فیصد آدھا عجر مل جائے گا یا دو تہائی ملے گا کہ ایک تہائی ملے گا گویا پوچھنے والے کا مقصد یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شیع لہو لا شیع لہو لا شیع لہو اللہ اکبر تین دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دہرائی آپ نے فرمایا اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہے کوئی عجر نہیں ہے زرہ بھر عجر نہیں ہے اس کے لئے اللہ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا عمل قبول فرماتا ہی نہیں ان اللہ تعالی لا یقبل من العمل اللہ تعالیٰ کسی عمل کو قبول کرتا ہی نہیں الا ما کان خالصا لہو وابطغیبہی وجہوہو سوائے اس عجر کے جو اس عمل کے اللہ وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لئے ہو اس کے ذرہ بھر اس کے اندر ملاوٹ نہ ہو کوئی اور کسی چیز کا شائبہ بھی نہ ہو خالصا لہو وابطغیبہی وجہوہو جس کے اندر انسان کا واحد مقصد یہ ہو کہ میرا اللہ خوش ہو جائے اللہ کی رضا مندی کے لئے کیا ہوا عمل وہ قبول ہوتا ہے اور اس کے اندر کسی بھی طرح کی ملاوٹ والعمل اللہ کے ہوں قبول نہیں ہوتا اللہ اکبر ناجنے کرام وہ والی حدیث تو آپ نے سنی ہوئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کہ تین لوگ جو سب سے پہلے جن کا قیامت والے دن حساب کتاب شروع ہوگا اور ساری دنیا کے سامنے وہ ایک عالم ہوگا یا حقاری قرآن ہوگا اور ایک مجاہد شہید ہوگا جو اللہ کے رستے میں شہید ہوا ہوگا اور تیسرا وہ شخص ہوگا جو سخی ہوگا دنیا میں اس نے بڑی سخاوت کے جھنڈے گاڑے ہوں گے اللہ اکبر یہ تینوں وہ کام ہیں ناجنے کے نام جو بڑے پوزیٹیو کام ہیں اور جو نیکی کے کام ہیں نیکی کے کام کرنے والوں کو سب سے پہلے بلائے جائے گا یعنی یہ نہ چوروں کو سب سے پہلے بلائے جائے گا نہ ڈاکوں کو بلائے جائے گا نہ قاتلوں کو بلائے جائے گا نہ شرابیوں کو نہ زانیوں کو نہ بدکاروں کو سب سے پہلے ان لوگوں کو بلائے جائے گا جو کرتے تو دین کا کام رہے لیکن ریان ناس کرتے رہے والذین ینفقونا مبالہم ریان ناس اللہ اکبر لوگوں کے لیے لوگوں کے سامنے اللہ اکبر ان کو دکھانے کے لیے ان کے سارے مقاصد دنیا میں اور دنیا والوں کے ساتھ منسلک تھے اللہ کے ساتھ کوئی معاملہ ہی نہیں تھا اور دنیا کے لیے کرتے رہے بظاہر کام نیک تھے لیکن وہ کرتے رہے اپنی دنیا بھی اگراز و مقاصد کے لیے اللہ اکبر ناجین اکرام یہ حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے اور تابعی کہتے ہیں کہ میں نے جب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے یہ حدیث پوچھی تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث سنانے سے پہلے یعنی میں نے پوچھا تھا کہ آپ کوئی ایسی حدیث مجھے سنائیے جو اس سے پہلے میں نے نہ سنی ہو اور آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو ویسے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے صاحب علوف ہیں ہزاروں روایتیں آپ کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے روایت کی ہیں تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث سنانے سے پہلے سنانے لگے بے ہوش ہو گئے تین دفعہ بے ہوش ہوئے تابعی کہتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنانا شروع کرتے تھے بے ہوش ہو جاتے تھے پھر کچھ دیر بعد ہوش آتا ہوش آکے ٹھیک ہوکے بیٹھ کے پھر سنانا چون کرتے پھر بے ہوش ہو جاتے تین دفعہ بے ہوش ہوئے یہ حدیث سنانے سے پہلے اور حدیث یہ سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا اللہ اکبر کہ قیامت والے دن جو سب سے پہلے تین لوگوں کو بلایا جائے گا ان میں سے ایک عالم اور قاری ہوگا ایک شہید ہوگا اور ایک سخی ہوگا شہید کو لائے جائے گا اس سے پوچھا جائے گا کیوں بھئی کیا کیا تم نے زندگی میں میرے لئے کیا لائے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ میں ساری زندگی تیرے لئے تیرے دین کے لئے میں لڑتا رہا میں جہاد کرتا رہا میں غازی بنا رہا حد تستو شہد تو اور ایک وقت آیا کہ میں لڑتے لڑتے جام شہادت میں ننوش کر لیا میں تیرے رستے میں مارا گیا میں شہید ہو گیا یہ میں تیرے لئے لائے ہوں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ قذبتہ تو جھوٹ بولتا ہے اللہ اکبر ناہین اکرام یہ جھوٹ ہوگا کہ وہ شہید ہوا ہوگا وہ جو کہہ رہا ہوگا کہ میں شہید ہوا ہوں یہ سچ ہوگا یہ عمر واقعہ ہوگا کہ وہ ساری زندگی لڑا اور پھر اللہ کے رستے میں شہید ہوا یہ عمر واقعہ ہوگا تو کس بات پر اس کو اللہ کریم فرمائیں گے قذبتہ کہ تو جھوٹ بولتا ہے یہ معاملہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تُو اس لیے نہیں کرتا تھا کہ میں راضی ہو جاؤں تُو میرے لئے تو کرتا ہی نہیں تھا تُو تو اس لیے کرتا تھا اَنْ يُقَالَ جَرِيُن کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا بہادر ہے بڑا سورما ہے بڑے کارنامے سر انجام دیتا ہے بڑا ہیرو ہے تُو تو اس لیے کرتا تھا اور تُو نے شہادت بھی اسی لیے لی کہ جب میں اس طرح سے لڑتے لڑتے شہید ہوں گا تو میرے اشتہار لگیں گے لوگ جناب بڑی میری تعریفیں کریں گے اور لوگ یہ کہیں گے کہ کتنا بڑا بہادر اور جری اور سورما تھا تُو تو اس لیے کرتا تھا میرے لیے تو تو نہیں کیا گویا جھوٹ یہ ہوگا کہ اس نے اللہ کے لیے نہیں کیا ریا ناس کیا ہے اللہ اکبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فقد قیل تیرا مقصد تھا کہ لوگ تجھے بہادر جری سورما اور ہیرو کہیں فقد قیل اور یہ کہہ دیا گیا لوگوں نے کہا جب تُو شہید ہوا تو بڑے اشتہار لگے بڑے لوگوں نے تیرے بارے میں تیری تعریفیں کی گویا تُو جو چاہتا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا اللہ اکبر گویا جو مقصد تیرا تھا مقصد بورا کر لیا اب تو میرے سے کیا لیتا ہے اللہ اکبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو گسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اللہ اکبر دوسرا شخص لائے جائے گا عالم اور قاری وہ کہے گا اللہ میں نے ساری زندگی تیرے قرآن کا علم بڑھا اللہ اکبر قرآن لوگوں کو سناتا رہا اور ساری زندگی میں یہی کرتا رہا تیرے دین کی خدمت کرتا رہا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تُو تو اس لیے نہیں کرتا تھا تُو تو اس لیے کرتا تھا یقال قاری عالم یعنی تُو تو یہ اس لیے کرتا تھا کہ تاکہ لوگ تجھے کہیں بڑا قاری ہے بڑا عالم ہے بڑی تقریر کرتا ہے بڑے درس دیتا ہے بڑا قرآن پڑتا ہے تُو تو لوگوں سے تعریف کروانا چاہتا تھا اور لوگوں کے لیے کرتا تھا گوہ ریان ناس کرتا تھا اللہ اکبر اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فقد قیل اور لوگوں نے کہہ دیا کہ بڑا عالم ہے تیری بڑی شہرت ہوئی بڑے بڑے اشتہار تیرے لگتے تھے تیرے نام کے اور جو شہرت تو چاہتا تھا وہ شہرت مل گئی تجھے دنیا میں فقد قیل لوگوں نے تیرا بڑا نام بنایا لوگوں کے اندر تیرا بڑا نام تھا یہ گویا تیرا مقصد پورا ہو گیا اب تُو میرے سے کیا لیتا ہے اللہ گویا وہی بات ناظرین اکرام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا جزا لینی ہے کہ ان کے پاس جاؤ جن کے لیے تم دکھلاوا کرتے تھے دنیا میں میرے پاس تمہارے لیے کوئی جزا نہیں ہے اللہ اور ان کے پاس جا کے بدلہ ڈھونڈو تو ظاہر ان کے پاس کیا بدلہ ہوگا دنیا والے تو خود اس وقت پھسے ہوئے ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور تیسرا سخی بلایا جائے گا جس میں ساری زندگی سخاوت کے جھنڈے گاڑے ہوں گے اور وہ بھی کہے گا اللہ میں نے تو ساری زندگی تیرے رستے میں جو مال مجھے ملا میں نے تیرے رستے میں خرچ کیا میں تو بہت زیادہ خرچ کرتا تھا تیرے رستے میں غریبوں مسکینوں کو مدرسے بنواتا تھا مستے بنواتا تھا میں نے تو بڑا مال خرچ کیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی فرمائیں گے جوہوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو خوابت کرتا ہے بڑا صلح رحمی کرتا ہے بڑے اس کے لنگر چلتے ہیں اور لوگ یہ کہیں تیرا نام بنے فقد قیل لوگوں نے کہہ دیا تیری زمانے میں شہرت ہوگی اب تم میرے سے کیا لیتا ہے اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا اس کو بھی گسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں باتیں یہ ارشاد فرمانے کے بعد میرے گھٹنے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ یا ابا حریرہ اے ابو حریرہ اولائکا ثلاثتو اول خلق اللہ تسعر بہم النار یوم الخیامہ اللہ اکبر صرف یہ جہنم میں ہی نہیں جائیں گے بلکہ یہ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے پہلے تین لوگ ہوں گے اولائکا ثلاثتو اول خلق اللہ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے پہلے یہ تین شخص ہوں گے تسعر بہم النار یوم القیامہ جن سے قیامت کے دن جہنم کی آگ سلگائی جائے گی دہکائی جائے گی جس سے قیامت کے دن جہنم کی آگ دہکائی اور سلگائی جائے گی جن سے یعنی شروع ہوگا کام وہ یہ تین لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہ وہ وجہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے تین دفعہ بے ہوش ہو گئے اور ان سے یہ حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا کہ کس طرح سے بیان کریں ناظرین کرام نماز انسان پڑھتا ہے اللہ کے لئے پڑھے گا تو نماز جنت میں لے جائے گی لوگوں کو دکھاوے کے لئے پڑھے گا تو نماز ہی جہنم میں لے جائے گی فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهُمْ سَاهُونَ الَّذِينَهُمْ يُرَعَعُونَ جو نمازیں پڑھتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھاوے کے لئے پڑھتے ہیں اپنے نمازوں کے اصل حقیقت سے غافل ہیں وہ لوگ جہنم میں جائیں گے ناجنے کرام روزہ رکھنے والے کم من سائم لیس لہو من سیامہ اللہ زمہ ناجنے کرام کونسی چیز حج کرنے کے لئے جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی حدیث سنائی آورمایہ لمبا سفر کر کے جاتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہے بیت اللہ میں کھڑا ہے اللہ سے مانگ رہا ہے ہاتھ لمبے کر کر کے چیخ چیخ کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہا ہے یا رب یا رب کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنَّا يُسْتَجَابَ لَهُ اللہ کی طرف سے کسی دعا کا جواب نہیں آتا اس کو کوئی قبول نہیں ہوتا کیوں کہ اس کا سارا رزق حرام کا اس کا کھانا حرام کا اس کا پینہ حرام کا اس کا غزہ حرام کی اس کا لباس حرام کا اور جا کے وہ وہاں مانگتا ہے گویا حج بھی سب کا قبول نہیں ہونا تو پھر ناظرین کرام کون سی بات ہے جو آدمی کر لے تو آدمی خوش ہو کہ میں نے کام کر لیا ہے الحمدللہ تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام اس لیے بنایا ہے کہ انسان اللہ کی بندگی بھی کرے اور اللہ سے ڈرتا بھی رہے نمازیں بھی پڑھے روزیں بھی رکھے خدمت خلق بھی کرے حقوق العباد کا خیال بھی رکھے لوگوں کی خدمت اور لوگوں کی نفرسانی کا کام بھی کرے اور اللہ کی رضا مندی کے لیے کرے اور پھر اللہ سے ڈرتا رہے کہ کہیں میرے عامال نامقبول نہ ہو جائیں کہیں غیر مقبول نہ ہو جائیں کہیں میرے وہاں اللہ کے ہاں کہ یہ کوئی قبولیت کے درجے کو نہ پہنچیں اس بات سے ڈرتا رہے یہ ہے اصل میں اہل ایمان کی شان کہ وہ عمل کر کے اتراتے نہیں ہیں کہ ہم نے کام کر لیا ہم بڑے نیک لوگ ہیں نہیں وہ کسی عجب کا شکار نہیں ہوتے بلکہ وہ اپنے اللہ سے مانگتے رہتے ہیں اور گڑ گڑا کے دعائیں کرتے رہتے ہیں ناظرین کرام سورہ مومنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی یہ صفت بیان فرمائی یہ خوبی بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ عمل کرتے ہیں نہ تو شرک کرتے ہیں اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں شرک وہ نہیں کرتے اور جتنا وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں وہ اس کے بعد بھی اللہ کے راستے میں دینے کے بعد بھی وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَ ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اس لئے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہا پوچھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ڈرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں سارا کچھ کرنے کے بعد ڈرتے پھرتے ہیں یہ کوئی شرابی زانی چور بدماش لوگ ہوتے ہیں ترمیش شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا یا بنت صدیق اے صدیق کی بیٹی نہیں اس سے مراد چور زانی شرابی نہیں ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نمازی ہیں جو روزہ دار ہیں جو صدقہ کرنے والے ذکات دینے والے اللہ دین یصلون ویسومون ویصدقون جو صدقہ کرنے والے جو نماز پڑھنے والے جو روزہ رکھنے والے یہ وہ لوگ ہیں ڈرتے اس لئے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے یہ روزہ نمازیں یہ سارا کچھ کیا ہوا اللہ کے ہاں نامقبول نہ ہو جائے اس بات سے ڈرتے ہیں تو ناظرین کنام بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور لوگ اگر ایک تو وہ لوگ ہیں جو خدمت خلق نہیں کرتے اللہ کی دیوی نعمتوں کو روک لیتے ہیں حقوق اللہ بھی ادا نہیں کرتے حقوق العباد بھی ادا نہیں کرتے ایک وہ لوگ ہیں جو حقوق العباد ادا کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں دونوں کے لیے عذاب ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یہ ان کو کیا تھا کہ اگر یہ اللہ پر ایمان لے آئیں یعنی جو بریاکاری کرتے ہیں جو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کام کرتے ہیں اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے کسی معاملے میں آخرت کی منصوبہ بندی شامل ہی نہیں ہوتی اللہ فرماتا ہے وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ ان کو کیا تھا اگر وہ اللہ پر ایمان لے آتے وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لے آتے وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَاكُمُ اللَّهُ جو کچھ اللہ نے دیا تھا وہ اس طرح خرچ کرتے کہ آخرت کی جزا ان کا مطمئن نظر ہوتا وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَاكُمُ اللَّهُ پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے یعنی ایمان کی بنیاد پر خرچ کرتے آخرت میں عجر لینے کی نیت سے خرچ کرتے وَقَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمَا اور اللہ کو سب علم ہے کہ کون آخرت کے لیے کر رہا ہے کون دنیا کے لیے کر رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کے لیے خالص اللہ کی رضا مندی کے لیے اللہ کی نرازگی سے بچنے کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناجن اکرام یہی زندگی کا بنیادی ترجیحی نکتہ ہونا چاہیے جس کو اللہ کریم نے تقویٰ سے تعبیر فرمایا ہے کہ اتقو اللہ اتقو اللہ اتقو اللہ ہر چیز میں اللہ کریم نے یہ فرمایا اور قرآن حکیم میں کم و بیش پانچ سو بار مختلف پیرائے اور اسلوب میں یہ حکم آیا ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ ہر عمل اور ہر لمحے انسان کو ہر عمل کرتے وقت اور ہر لمحے انسان کو یہ دوہرہ احساس رہے کہ مجھ سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی رضا مندی کا باعث بن سکتا ہے جس کے دل میں یہ دوہرہ احساس آ گیا اور اس احساس کے مطابق اس نے عمل کرنے شروع کر دیئے اور اس کو اپنے زندگی کا ترجیحی نکتہ بنا لیا یہی تقوی کی زندگی ہے ناظرین اکرام اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں رکھی ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان کامیابیوں کا مستحق بنائے اسی دعا کے ساتھ ناظرین اکرام آج کا پروگرام مکمل کرنے کی اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے تب تک کیلئی اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ